بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی دنیا پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ماہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر آدمی ماہ شابان کی فضیلت اور اہمیت جاننا چاہتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے اور شب برات کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا ویڈیو کی جانی مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آر لڈفکیشن پر بھی کلک کر دیں دوستو بعض میں انہوں کی اہمت اور فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے مگر ماہ شابان کی فضیلت کو کچھ لوگوں نے اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت کم نظر آنے لگی ہے اور اکثر اس بڑھانے چڑھانے کو بیدت کہتی ہیں شابان شوب سے ہے اس کے معنی گھاٹی کی ہے گویا اس گھاٹی کو پار کر کے برکت والا مہینہ رمضان ملتا ہے سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شابان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند فرماتے تھے قرآن پاک میں شابان کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں کوئی آیات نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے فرمایا کہ پندرہ شابان تک جتنے چاہو روزے رکھو لیکن پندرہ شابان کے بعد نفری روزوں سے منع فرمایا تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو دوستو میں اب آپ کے سامنے شابان کے بارے میں چند ضائف احادیث بیان کرتا ہوں اس میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا اور فرمایا کہ شابان کی پندرہویں رات ہے پندرہویں شابان کی رات سو نفل پڑھنا اور بارہ رکعت کل اللہ عاد کے ورد کے ساتھ پڑھنا پندرہویں شابان کے روزے کو ایک سو بیس سال کے روزوں کے برابر قرار دینا اس روایت میں مرنے والوں کے پتے جھڑنا وغیرہ یہ سب ضائف احادیث ہیں صحیح احادیث میں اس مہینے میں صرف دو روزوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے صورت دو خان کی آیت تین اور آیت چار کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ پندرہ شابان کے بارے میں ہے حالانکہ یہ آیت مکہ میں واقعی میں رات سے پہلے نازل ہوئی اس آیت میں نزول قرآن کا ذکر ہے جو کہ رمضان میں جازل ہوا تو پھر بھلا یہ رات شابان میں کیسے آگئی صورت القدر میں لیلت القدر کو بھی شابان سے منصوب کیا جاتا ہے حالانکہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں موجود ہے ہمارے ہاں پندرہ شابان کی رات شب بارات کے نام سے مشہور ہے قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا جبکہ بارات کے معنی بیزاری کے ہیں اس رات میں خوب چراغہ اور آتشبازی کی جاتی ہے بعض کے مطابق شب بارات کو روحیں آتی ہیں حالانکہ قبر کی برزخی زندگی کا دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں اور اس رات میں خوب چراغہ اور آتشبازی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے سورة المؤمنین آیت نمبر ایک سو میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آپ کے اور ان مردوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو قیامت تک رہے گا دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو یشن منانے کی صرف دو دن دیئے ہیں نمبر ایک عید الفطر نمبر دو عید الازہ یاد رکھنا عمل صرف وہی قابل قبول ہوگا جس پر قرآن و سنت کی مہر ہوگی اور باقی آپ نے من گھڑت باتوں سے بچ کر رہنا ہے کیونکہ ایسی باتیں بیدت کے لائی جاتی ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ اجاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو دوبا کر آل ایڈفکیشن پر بھی کلک کر دیں ہم ملے گا آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ